ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوگے خوش ہوگے اور اس وقت ہمارے اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوگے میں آپ کا دوست عبدالوحاف صدیقی آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پر تیز کریں تینک یو فر سپورٹ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی بہتری بہت ہی خوبصورت ایک ریزورٹ ہے آج ہم اس کو پورا آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بارے میں پوری چینکاری دیں گے جو کی ریاد میں الٹو ماما روڈ پیس دیتا ہوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں باہر کی طرف سے یہ ویڈیو ہے یہ کافی بڑا ہے اور یہ روڈ کے اس پار سے میں نے یہ دیکھو لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کافی بہت بڑی پروپارٹی ہے بہت دور تک پھیلی ہوئے تو چلیے ہم دکھاتے ہیں یہ سائٹ سے ویڈیو ہے اس کا نام ہے جیلان اس کے اندر سمجھ لیجئے ایک سے لیکے چودہ ہے یعنی پوٹین تک اس کے اندر روم ہے بھنگلو ٹائپ کے بڑے لیکزریس روم ہے اور یہ اس کا مین گیٹ ہے بڑا گیٹ ہے یہ دیکھیں پورے فلائگز وغیرہ لگے ہوئے ہیں رات کا ٹائم ہے تقریباً 11 بجا ہوا ہے اور یہ پورا دیکھیں یہاں سے اب میں آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاؤں گا یہ دوسری سائٹ سے دکھا رہا ہوں آپ کو لیس سائٹ سے اب میں اس کو آپ کو روڈ کا جو مین ہیوے روڈ ہے جو ائرپورٹ سائٹ کو جاتی ہے روڈ اسی روڈ کے اوپر یہ ہے اور کافی بڑا اور کافی لیکزری ہے یہ دیکھیں پورا سائٹ سے دیکھیں اس سائٹ میں روڈ ہے پورا میدان ہے چکیل میدان اور اسی پورے ایک دم اکاند جگہ میں ہے بہت کسپوری آیا ہے یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے یہ میں ایک دم سرو سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ گریری لگی ہوئی شو ہے اور یہاں پہ ساری پارکنگ ہیں یعنی گاڑی وغیرہ جو گیسٹ آتے ہیں وہ گاڑی پارک کرنے اب یہ جو دیلان ریزورٹ ہے اس کے اندر یہ کافی بڑی پروپرٹی اس کے اندر سمجھ لیے چودہ بنگلو ٹائپ کے رونس ہیں پورا بنگلو ٹائپ کا اس کے اندر سب کچھ فیسلیٹی دی گئی ہے اور باہر اتنی بڑی پارکنگ ہیں اور اندر دو مہریج ہال اور ایک بڑا سا کافی شاپ کافی شاپ ایک بڑا سا ہے اور اندر سب بہت خوبصورت شو کا وغیرہ بنایاں سب فہوارے وغیرہ ہیں تو بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت ایریا ہے اور اندر جا کے آپ کو بہت مزا آئے گا آپ بس دیکھتے رہیے اندر بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اندر میں سب ون بائی ون ہی بکھاؤں گا یہ پوری یہاں پہ پارکنگ ہے جہاں پر گیسٹ لوگ گاڑی پاک کرتے ہیں اور یہ پوری گریری ہے گیٹ کے اوپر اور گیٹ کے پاس ہی ایک چھوٹا سا واشمن روم ہے وہاں پہ جو کوئی ایک بندہ رگولر ڈیوٹی کرتا ہے گاڑی بغیر آتنی پاکی کے لیے اس کے لیے پورا گائٹ کرتا ہے یہ دیکھئے یہاں سے بیو کیسا ہے ادھر سے رائٹ سائٹ سے گاڑی جاتی ہے اور لیفٹ سائٹ سے ٹرن ہو کر یہاں سے ایکزیٹ ہے یہ سامنے اللہ استقبال لکھا ہوا ہے یعنی یہ ریسیپشن ہے یعنی پورا آفیس یعنی کوئی بھی کسی کو بکن کرنی ہے چاہے میریج ہال کی یا روم کی تو یہاں پڑھا کر وہ اپنا بکن وغیرہ کرا سمتا ہے کافی لیکزیری پیس فوری اور بھاری مرتب کوشلی پروپرٹی ہے تو سبھی لوگ نہیں آ پاتے ہیں بہت لوگ جن کا بجٹ ہائی ایس لوٹا ہوئی آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں پراری ہے یہاں پر شوکین لوگ آتے ہیں جن کے پاس اچھا بجٹ ہو یا بڑے کچھ میٹنس وغیرہ ہو اس کے حساب سے اور سب بھاری بھاری گاڑیاں رہتی ہیں اور بہت مشہور لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے کتنا اچھا ویور یہاں پر ٹرننگ بنایا ہوا ہے مطلب رائٹ سائد سے گاڑی آئے گی یہاں سے ٹرن ہوگی یہاں بھی پاک کرنا پاک کرلو یا پھر لے کے جانا تو لے کے جانا ایسا ہے یہاں پر جو ہے گائیڈنس کے لئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ جو پوری گینری ہے اور یہ ڈیلان اس کا نام ہے ایکشوالی اور یہاں سے دو گیٹ ہے ایک رائٹ سائیڈ میں ایک لیٹ سائیڈ میں اندر انٹری کرنے کی ہے اور بڑا سا بیچ میں کافی شاپ ہے یہ کافی شاپ بھی بہت خوبصورت کافی شاپ ہے یعنی انسان آوے تو 30 تیری ایریا ہے اور کافی شاپ کا ایریا بیٹھنے کا انسائیڈ بھی ہے اور باہر سائیڈ میں لائٹ ویٹ لگا کہ ایسا آوٹر بنایا ہو باہر میں بھی بیٹھ سکتا تو ہم کافی شاپ کے اندر جا رہے ہیں اور کافی شاپ آپ کو پورا نظارہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کافی شاپ کافی کلین اور کم لیکزیریس ٹائپ کا ہے دیکھتے جائے یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آئسکریم کا سیکشن ہے یہ سوفٹی آئسکریم بھی ہے اور جو ایسے کو اس میں سکوپ میں دی جاتی وائسکریم بھی ہے اور یہاں پر پورا جو ہے اس کا کافی کا پورا سیٹ اپ ہے کافی کی مشینیاں بگر ہیں کیک ملتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو بنائی بھی جاتی ہے تو آپ کو پہلے ہم پورے کافی شاپ کا نظارہ دکھا دیتے ہیں یہ کیسا ہے یہ دیکھیں دو گیٹ ہے ایک باہر سے جہاں سے میں اچھی کیا ہوں اور یہ یہاں پر دیکھیں پورا سوفا سیٹ وغیرہ لگا ہوا ہے ایسے یا فیملی آوے یا کپل آوے یا میٹنگ کے لیے دو چار لوگ آمیں بیٹھ کے ڈیبل پر اس طریقے سے سوفا سیٹ وغیرہ لگا ہوا ہے پیلوز ہے اور بہت کمفرٹیب ہے یعنی آرام سے بیٹھئیے اپنا کچھ کافی بغیرہ کچھ لیجئے دو گھنٹا دو گھنٹا کے دو ٹی وی لگی ہوئی ہے مطلب یہ ایلی ڈی کی دو اسکرین ہیں ایک اس سائیڈ میں ہے رائٹ میں ایک لیف سائیڈ میں ہے اور جو لیف سائیڈ میں واش روم مگر ہے تو پورا بڑا سا ریتے ہیں کم سے کم سات سے آٹھ ٹیبل ہے بڑے والے اور دو تین چھوٹے ٹیبل بھی ہیں اور کافی الگ الگ رکھے ہوئے ہیں سپیس بہت اچھا خاصا ہے اور بہت سکون کی جنگہ ہے ہر ایک ٹیبل پہ بارکوڈ لگا ہوا ہے آپ سکین کر کے پورا مینی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پہ پیٹھ کے اس کے بعد بارڈ دے سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر کےک وگرہ ملتا ہے یہ پانی کی بوٹل ہے ہاں یہ پانی کی بوٹل کے بارے میں ایک فیکٹ بتا دوں اس کی پرائز ہے یہاں پر وہ 5 ریال ہے یعنی انڈین ایک سو دس روپے کے آس پاس پڑا 200 ml کا یعنی لیٹر کا اگر جوڑیں گے تو 440 روپے لیٹر پانی پڑا یہ تھوڑا سا الگ ہے دیکھئے اور یہ ہے ڈرائی فروٹ مکسرات یہ بھی ملتا ہے یہاں پر تو تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن پرائز تھوڑا کوشلی ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ پورے کےک بھرے ہوئے ہیں اور ڈرائی فروٹ وگرہ بھی رکھا ہوا تھا اور ادھر پورا وہ ہے تو تھوڑا سا کوشلی ہے اور کچھ چیزیں بنتی بھی ہیں جیسے اب آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھئے اور میک بائی آرڈر دیتے ہیں فوراں بنا کے مینی پینکک ہے کریب ہے وافل ہے اور یہ دیکھئے اس کو بولتے ہیں کریب یہاں پر چوکلیٹ اوپر رہتی اور یہ بنایا جاتا ہے فوراں یہ تو ریڈی میٹ آتا ہے یہ جو ہے وافل چکلیٹ وافل چوکلیٹ یہ وافل ہے وافل ہے لیکن یہ آئس کریم جو ساتھ دیا آتا ہے یہ سب بیشز ہیں اور یہ کیپیشینو وغیرہ سب ہیں یہ پوری دی جاتی ہے کیک ہے اور ڈرنک سے کیپیشینو یہ پورا کافی شاپ کا سیکشن ہے اب ہم باہر کا کافی شاپ کے باہر کا سیکشن بتا رہے ہیں جہاں پر اگر آپ کو دل ہے باہر بیٹھنے کا تھنڈی ہوا میں باہر بیٹھ سکتے ہیں اور کافی شاپ کا ہی یہ حصہ ہے آپ آرڈر دیکھیں کافی وغیرہ پی سکتے ہیں اس طرح کی کا پورا ایک بار بتاتے چلوں کہ یہاں پر اس ایریے میں میرے خیال سے پرائز کے حتبار سے دیکھا جائے تو کافی کاؤسٹلی ہے لیکن اگر اس طرح سے دیکھیں کہ کوئی یہاں پہ رینٹ وغیرہ نہیں ہے آپ آ کر جو بھی ہے وہ پرائز چیزوں پہ ہی لگا ہوا ہے یعنی کافی پانی جو چیز ہیں یعنی آپ بیٹھنے کا کوئی الگ سے چارج نہیں اس طرح کے کانسپٹ کی چیزیں اگر بنتی ہے اکثر تو میں نے دیکھا ہے کہ باہر اس پہ بیٹھنے کا بھی چارج ایک رینٹ کے طور پر لگا دیا ہے بھائی میریمم آپ آئیئے 30 روپیہ 40 روپیہ بیٹھنے کا آپ بیٹھنے کا آپ پھر اس کے بعد اوڈر دیجئے لیکن یہاں پر چیزیں تھوڑا سا ایکسپنسیو ہیں لیکن وہ ایجسٹ کی گئے یعنی آپ آئیئے free of charge بیٹھنے چاہے آپ ایک پانی کی بٹل لے لیجئے چاہے ایک چاہے لے لیجئے چاہے کوپی لے لیجئے لیکن وہ سب چیزیں تھوڑا ہے مہنی ہیں اگر ایک دو چیز تین چیزات ملیاں پچھا ساٹھ ریال کا بیل بن جاتا ہے سو ریال کا بھی بیل بن جاتا ہے اس طریقے کا کانسپٹ ہے ان کا اچھا ہے اوڑرال اچھی یہ دیکھئے پورا ہوا رہا ہے لائٹنگ ہے بہت اچھی اور گرینری ہے خجور کے پیڑ ہیں اور کچھ آرٹیفیشل ان لوگوں نے گراس لگائی ہوئی یہ تو اوڑیجنل گراس ہے اس میں کچھ خجور کے پیڑ ہیں اور یہ دیکھئے چاروں طرف سے میں آپ کو بھی یہ دکھا رہا ہوں لمبا پورا پورا بڑا ایک میدان ٹائپ کا اور سائٹ سائٹ میں سارے جو ہے وہ بنگلو ٹائپ کے رومز ہیں اور وہ بھی فائی سٹار ٹائپ کا کونسپٹ ہے بہت اچھی لگجلی سیدھا ہے پیسے تو خر چھوٹے ہیں لیکن پیسے وصول اس طریقے سے اوکے ہیں بہت ہی اچھا ہے جنہیں جو جو اپورٹ کرتے ہیں جو اپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ اکثر آتے ہیں یہاں پر اور بہت ہی مجھوائے کرتے ہیں بڑی تاریخ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ کوفی شاپ کا پورا اور یہ چھوٹا سا جو اینسٹرال لگا ہوا ہے یہاں پر جو ہے وہی مینی پینکیک وافیل یہ سب چیزیں بنتی ہیں اور دیا آپ نے پانچ منٹ کے اندر بن کے آپ کو مل جائے گی جو میں نے اندر آپ کو چیزیں دکھائی وہ چیز یہاں پر بنتی ہے اور یہ بیٹھنے کا کونسپٹ ہے باہر بسائیڈ میں باہر بسائیڈ میں آٹھ جو ہے وہ کیبین ٹائپ کا بنا ہوا ہے مطلب پہلے یہ اپنا تھا کہ پردے وغیرہ تھے لیکن ابھی وہ کرونا جبائے اور اب ایسے ہیں لیکن فیملی وغیرہوں کو بیٹھنے کے لیے اچھے ہیں یہ آٹھ آٹھ کے بھی نہیں ایک نمبر سے لے آٹھ نمبر لگ اور باقی جو ہے وہ باہر اوپن میں جیسے یہ ہے یہ اوپن کے بیل ہے یہاں پر ایسے ہی بیٹھ کے اپنا چائے وغیرہ پی ہو چاہے وہ کپل ہو فیملی ہو چاہے کچھ لوگ مٹنگ کے لیے آیا ہوں ایسے بیٹھ کے آرام سے یہ دو طرف سے انٹری ہے ایک اس سائٹ سے بھی ایک اس سائٹ سے پورا پانی کا بڑا سیٹ اپ بنایا ہے فوارک الگ 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 سٹائل ہے اس طریقے سے پانی نکلتا ہے کہیں کہ پریشر سے فوارک نکلتا ہے وہ رگولر چلتے رہتا ہے جب تک یہ کھلا رہتا ہے تب تک رگولر چلتے رہتا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سب تو میں نے آپ کو دکھا دیا یہ پورا ویو میں آپ کو پورا جو ہے دیکھیں بلو لائٹ کی طرح اور یہ دیکھیں میں آپ کو روم کی طرف سے لے جا رہا ہوں یہ روم کا باہر کا حصہ ہے میں آپ کو اندر بھی لے کے چلوں گا بس تھوڑا سا ویٹ کریے ہمارے ساتھ بنے رہیے یہ آٹ نمبر روم ہے مطلب آٹ نمبر ایک بنگلو جو بہت سکتے ہو دیکھیں دیلان کا لیبل اندر بھی لگا ہوا ہے اور یہ سات نمبر ہے چھے نمبر ہے مطلب رائٹ سائیڈ سے سروع ہوتا ہے ایک نمبر سے اور لیفٹ سائیڈ میں پورا راؤنڈ اپ میں سائیڈ سائیڈ میں پورا روم بنایا اور بیش میں پورا اس پیس ہے تو ایک دو تین چار ایسے کر کے چودہ روم ہے پورٹین روم یہ دیکھیں یہ گیارہ نمبر روم ہے اس طریقے سے پورا میں آپ کو ڈیو دکھاؤں اور پورا چودہ روم ہے اور اس کے بعد باہر کی سائیڈ میں دو جو ہے وہ میریجھ ہال ہے میں آپ کو روم بھی کے اندر کا بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں باہر سائیڈ میں بھی بڑی سی LED سکرین لگی ہوئی ہے فوٹبال کا میچ بگر آتا ہے تو بڑے شوقین ہیں سعودیہ اور عرب کے لوگ پورا پورا ایک فیملی اور پوری ایک دوستوں کی چین میں ساتھ پورا بھرا رہتا ہے جبھی بھی کوئی فوٹبال کا میچ اور ایسے ایسے چار LED سکرین اس وقت لگ جا رہے ہیں ابھی کلال ایک ہی لگی ہوئی ہے ابھی کل میچ نہیں ہے تو ایسے بس ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی چلتے رہتا ہے میچ وغیر ہے یہ دیکھیں بیٹھنے کا پورا سیٹ اپ ہے پورا بلو لائٹنگ بڑی خورت لگ رہی ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ پورا بیٹھنے کا سیٹ اپ ہے پیلوز لگی ہوئی ہیں دردے ہیں اور روپ بیٹ کے یہاں سے اپنا ٹی وی کا مزا لیتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹی وی نہیں پسند ہے تو آواز میوٹ کروا لیتے ہیں وہ بیٹھ کے اپنا ٹی وی ان کو بیسگریٹ وغیر اپنے وہ باہر سائیڈ میں اندر نوٹ آلاؤڈ اندر سگریٹ وغیر آلاؤڈ نہیں ہے باہر آلاؤڈ ہے اسٹرے وغیرہ سب دی جاتے ہیں یہ پروپر طریقے سے کوک کیا جاتا ہے تو چلیے ہم آپ کو روم کے اندر بھی لے کے چلیں گے یہاں کا لیکسریس روم کیسا ہے یہ 11 نمبر کمرہ ہے 11 نمبر کے اندر ہم لے جاتے ہیں اندر دکھاتے ہیں کیا ہے اور کیسا ہے اندر بھی بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نہیں کہ صرف ایک روم ہے ہوتل کے طرف پورا فل بنگلو ٹائپ کا بنایا ہوا ساری فیصلیو ٹیز ہیں یہ 11 نمبر جو کمرہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں باہر کا view ہے پورا اس سائیڈ میں یہ تھوڑا سا بنایا ہوا ہے یہاں پر کچھ کسی کو جسے کچھ شربت وغیرہ کا کوئی سیٹ اپ کرنا ہے تو یہاں پر کرتا ہے تو پارٹی وغیرہ چھوٹی نیسی پارٹی تو اس کو سرف کرنے کے لیے یہ ایک پڑا سا بنایا ہوا ہے اور یہ دوسری سائیڈ میں پورا نیسے پریویری یہ اورجنیل گھراس ہے اور سائیڈ میں یہ تھوڑا سا انکیپ روم ہے یہاں پر جسے ہیں روم میں سب آلگ آلگ کری گئے اس کا دیکھیں الفیومنگ پل یہیں ہے اس میں احرام سے نہایئے انجوائے کریئے فیومنگ کریئے یہ ہے اور اس کے اندر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ دیکھتا خوبصورت ہے لائٹنگ بھی اندر ہے اور پانی ریجولر ایسے گھرتے رہتا ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے انسان جو ہے نا کی اچھا لگتا ہے آدمی جو خوڑا سر پریس میں آ جاتا ہے چلو خوڑا سر جو آئے دریئے پر آتے ہیں ایسے خرچ ہوتے ہیں لیکن جو ہے مزا آتے ہیں فیملی کے ساتھ آؤ دوستوں کے ساتھ آؤ اس طریقے آتے ہیں لوگ آتے ہیں بڑے بڑے عرب لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا بھی ہے اب ہم اندر کی طرف چل لیں اور یہ پورا جو ہے نا الگ کونسیپ لکڑی کے کونسیپ پر بنا ہوا ہے یہاں سب چیز آپ کو لکڑی جیسے دیکھے گی اور اس کو تھوڑا سا ایک انتیک لک دیا گیا ہے آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں پورا لال 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 طرح کی لائٹنگز ہے لائٹنگ کا دیکھیں الگ ایک وہ ہے میں آگے لگتا ہے یہ پورا سوفا سے پہلے لگے ہوئے ہیں یہ ہال ہے ایکشلی یہ ہال ہے یہ دیکھیں خوبصورتی ایک پینٹی جو ہے وہ لگی ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا یہ روم جو ہے اور تھوڑا سا الگ ٹائپ کا ہے اس طریقے سے جتنے روم ہیں ان کے ان کے الگ الگ میں نے آپ کو تیرے نمبر دکھایا آگے اور بھی روم دکھاؤں گا تو اس کا لک اقدم الگ آپ کو دیکھے گا تو یہ دیکھیں اس کے پورے چاروں طرف کے والل دیکھ لیجئے سب لکڑی کی بنی ہوئی ہے وہ ایسے حساب سے وہ ڈیزائن کے حساب سے بنایا ہوا ہے یہ لکڑی طرح کی دیکھیں یہ شو پیس کے انٹی کی حساب سے باقی یہ ہے بہت مضبوط اور بڑا ہی خوبصورت روم دیکھیں یہ الگ کون سیپ ہے اس سائیڈ میں کیچین ہے رائٹ سائیڈ میں یہ ٹی وی لگی ہوئی ہے ووچ ہے اور یہ دیکھیں یہ پورے جو بلت وغیرے لگے ہوئے ہیں لائٹنگز یہ سب شو پیس کے ٹائٹ کے ہیں اندھر فریج رکھی ہوئی ہے اور یہ کچین ہے اور یہاں پہ جو ہے اوون لگا ہوا ہے چھولا جو اس کو بولتے ہیں وہ ہے اور اوپر جو مایکروویو بھی ہے اور یہ پورا جو ہے اس کو استعمال کرنے کا دیکھ لیجئے اوپر مایکروویو بھی ہے تو یعنی کوئی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہوگی جو بولیا حضر ہے یہ واش روم ہے یہاں کا واش روم کا بھی وہی ڈیزائن ہے سیم سے جیسا نورمل ہی ہوتا ہے اب ہم آپ کو بیڈروم میں لے کے چلتے ہیں یہ یہاں کا بیڈروم ہے یہ بھی سیم وہی لکڑی والا کونسپٹ ہے اور یہ ڈبل بیڈروم ہے اور یہ ڈریسی چیبل ہے اور یہاں سے ایک فرانسپرینٹ گلاس کی ویو یہ ٹھیکی میں جو ہے فرانسپرینٹ گلاس لگا ہوا ہے کہ یہ آدمی کو ایک وہاں سے جو سویمنگ پول کا نظارہ دیکھتے رہے اور اچھا لگتا ہے تو چلیئے اس بیڈروم کی اور ساری چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ کبارڈ ہے جہاں پہ کپڑے وغیر آپ ہینگ کر سکتے ہیں یہ بھی وہی لکڑی کے ہی کونسپٹ کا وال کے اندر فٹ بنا ہوا ہے یہ بھی سیم اسی طریقے سے ڈرار ہے اور دیکھئے یہ پورا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہ ہے کامون بیڈروم کے اندر جو اٹیش واش روم ہوتا ہے وہ ہے اٹیش واش روم یہ پورا آپ کو دکھا دوں یہ اٹیش واش روم ہے یہ دیکھئے بہت ہی نیچ & کلین ساف سکرا رہتا ہے اور یہ آپ کو دکھا دی ہم نے آپ کو بتائی یہ جو ونڈو ہے گلاس ونڈو یہ دیکھئے یہاں سے یہ کھلتی بھی ہے پھول کے بھی ہوا ہوا آتی رہتی باہر سے اور یہ پورا آپ سویمنگ پھول کا نظارہ پانی گرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ایک الگ سی فیلنگ رہتی ہے یہ دیکھئے کتا پیارا لگ رہا ہے پانی ریگولر گر رہا ہے اور اس میں لوگ نہاتے بھی ہیں اور یہ باہر کا اور اس طریقے سے یہ روم کمپلیٹ ہوا اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں دوسرے روم میں یعنی یہ تو گیارہ نمبر تھا اب دوسرے روم میں ہم لے کے چلتے ہیں پیارہ نمبر روم میں لے کے چلتے ہیں یہ بھی الگ کونسپ ہے اس کو آپ دیکھیں گے یہ کمپلیٹلی ڈیپرینٹ رہے گا چلیے ہم لے کے چلتے ہیں اندر یہ دیکھیں ہم نے دروازہ کھلا اور اس کا لوگ دیکھ گیا یہ دیکھیں کیسا ہے چاروں طرف سے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اب یہ سامنے کا view دیکھیں کتنا خوبصورت خانس لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی سویمی پول ہے اور یہ تھوڑا بڑا ہے یہ ڈبل بیٹ روم والا ہے اور اس کا میرے خیال سے رینٹ بھی سادہ ہوگا سادہ رینٹ ہے اس کا اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اندر جو ہال دیا ہوا وہ بھی کافی بڑا ہے یہ تو بس چھوٹا سا دیا ہوا ہے اندر کا میں آپ کو مین ہال دکھاتا ہوں یہ جو ہے چھوٹی موٹی باہر کی میٹنگ کے لئے ہے دیکھیں LED لگی ہوئی ہے بڑی سی اور یہ پورا ساپ سپرا سا یہ ہے اور اندر ہم لے کے چلتے ہیں یہ سائیڈ میں ایک الگ سے چھوٹا ہال دیا ہوا اور اس کے بعد جو مین اس کا ہال ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا سویمی پول ہے اس کو بھی ہم سٹارٹ کرواتے ہیں اس میں سے پانی ریگولر ایسا اوپر کی طرف سے گرتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی تھوڑی در میں چالو ہوگا یہ دیکھیں چالو ہوگیا یہ میں نے آن کروا دیا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی ایک شو پیس ہے بڑا ساف ستھرا نیٹن کلین اب اندر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر کا پورا ویو دکھاتے ہیں اب اندر جو رائٹ سائیڈ میں ایک بڑا ہال ہے اس میں چھوٹی موٹی پارٹی یا کچھ کانفرینس ہو گئی اس طرح کا کرنے کے لئے وہ بہت ہی کمفرٹیب اور اچھا یہ ایک واش روم ہے کومن واش روم اور اندر کا بھی ہم آپ کو لکھاتے ہیں دیکھیں کتنا ساف ستھرا نیٹن کلین ہے یہ دیکھیں اب آپ کو ہم دوترا دکھاتے ہیں اندر لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں پورا چاروں طرف سے ہم آپ کو اس کا ویو دکھا رہے ہیں کتنا خوبصورت اور نیٹن کلین ہے آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں پورا ہو گیا واش روم یہ کومن واش روم ہے اندر کا اور بیڈ روم میں بھی اٹیچ واش روم ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہو گیا باہر کا یہ دیکھیں گے اب ہم چلتے ہیں اندر باہر سے بھی گلاس وال ہے اندر سے بھی باہر کا دیکھتا ہے یہ پورا سسٹم ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بڑا سا ایک میٹنگ ہال ہے یا چھوٹا موٹا فنکشن ہوا ہے یہاں پر تو ڈائننگ ٹیبل وغیرہ بھی ہے کچین ہے یہ اس ہال کی میں بات آپ سے کر رہا تھا چھنا خوبصورت سجایا ہوا ہے چاروں طرف سے میں اس کا آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے آپ خود دیکھیں پیارہ سا ہال ہے اس کے اندر ایک چھوٹی موٹی پارٹی بھی ہو سکتی ہے اس طریقے سے لوگ اس کا پورا ہو لیتے ہیں اب ہم دوسری طرف آتے ہیں یہ ہم آپ کو دکھانے ہیں بیڈروم اس میں ڈبل بیڈروم ہے دوسری بیڈروم ہم دوسری طرف کچھن کے طرف سے یہ کچھن ہے یہاں پہ بھی فریج اور مایکرو ویو جو بھی سوویدھا ہوتی ہے بڑے ہوتلوں میں پوری سوویدھا دیئے ہیں سیم سیم سمجھئے میکرو ویو ہے فریج ہے ساری سوویدھا یہاں پر ہیں اس طریقے کا کونسپ بنایا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے ہم دوسری طرف آپ کو بیڈروم میں لے کے چلتے ہیں یہ سیکنڈ بیڈروم ہے یہاں یہ بیڈروم ہے یہ 2 بیڈروم والا ہے ایک بیڈروم آپ کو میں پہلے دکھایا یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اوپر لائٹنگ وغیرہ وال میں لگی ہوئے اور یہ بیڈروم کا پورا ویو ہے اور یہاں پہ کبارڈ بھی ہے اور اٹیچ واش روم بھی ہے اس میں پورا گلاس لگا بڑا خوبصورت لگ رہا یہ بیڈروم اور یہ باہر کا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو سویمنگ پول ہے باہر کا اس کا دمائے نظر آپ کو براتا ہوں بڑا ہی خوبصورت سویمنگ پول ہے اور اس کو دیکھئے دیکھئے کتنا پیارا ویو لگ رہا ہے آپ خود دیکھئے آپ کو اچھا لگے گا ایک بہترین چیز ہے یہ دیکھئے ایسے جب تک یہ چال ہو رہیتا ہے تب تک یہ پانی بھی تیرتا ہے اس میں لیکن اس پانی جاجب ہے ایک بہترین چیز ہے اور اس کے اندر نہ آتے ہیں بچے بھی نہ آتے ہیں بڑے لوگ بھی نہ آتے ہیں اور بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے پوری اندر لائکنگ لگی ہوئے ہیں بلو لائٹ ہے ریڈ لائٹ ہے سوپ اس کے لئے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور بھی آگے دیکھئے ریڈ کلس کی لائکنز اس کے بعد یہ سائیڈ میں ایک بنایا ہوا یہاں پر پانی بھی تیرتے سے آواز آتے ہیں ساؤنٹ ہوتا ہے نیشہ یہ حرکت کرتے رہتا ہے تو یہ ہو گیا ایک روم ہے اس کے بعد ہم آپ کو دوسرا روم دکھائیں گے یہ لے کے چلتے ہیں یہ پہلے پورا بیو آپ دیکھیں بہت بڑا ایریا ہے ایک ایک جو روم ہے پوری تصورت دیکھیں دور سے جو وال ہے وہ بھی پوری گلاس بہت بھی خوبصورت بیو ہے یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں پوری ایک بڑی پروپارٹی ہے دوسرے سائیڈ میں بھی آپ کو لکھا دیں یہاں پر بھی تھوڑا سا سکیس ہے یہ بھی بیٹھ میں ہوتنے کا لگو ہے یہ جو ہے فوارہ ہے جس کو یہاں پہ رداد بولا جاتا ہے یہ گرمی ولمی میں لگاتے ہیں یہ باہر بیٹھتے ہیں یہ گلری ٹائپ کی ہے یہاں پر بھی نہ ٹہل نہ ہوا اس طریقے سے کرتے ہیں لوگ یہ پوری ایک بڑی پروپارٹی ہے سمجھے یہ ٹری سٹار پائی سٹار کانسپٹ پروپارٹی یہ اس طریقے سے یہاں پہ یہ ڈیلان نام کی بہت فیمس یہاں کی جنگہ ہے خوشلی بھی ہے لیکن اچھی ہے ایک 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 ویلویبل بڑی پروپارٹی ہے چلیے ہم آپ کو ایک اور روم دکھا دیتے ہیں کیونکہ سب روم کا تھوڑا سا کانسپٹ الگ الگ ہے ابھی جیسے پہلا میں نے دکھایا تھا وہ پورا ریڈ کلر کا تھا الگ اس کا کانسپٹ تھا یہ تھوڑا سا الگ کانسپٹ تھا اب ہم چودر نمبر روم میں آپ کو لیک چلتے ہیں یہ سنگل بیڈ روم ہے پہلے میں نے دکھایا اس کے بعد ڈبل بیڈ روم دکھایا اس کا الگ طریقے کا وہ ہے اس کا الگ طریقہ چاروں طرف سے گلاس لگا ہوا ہے اور یہ الگ طریقہ ہے یہ ہو گیا یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن یہ بھی اچھا خوبصورت ہے جو چلیے اندر لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں بھی کتنا خساب ستھرا ہے یہ ہال ہے یہاں پر بھی چھوٹی موٹی پارٹی کچھ لوگ بیٹھ کے میٹنگز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ LED لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہے ڈیننگ چیبل اس میں تھوڑا بڑا تھا اس میں تھوڑا سا چھوٹا ہے اور سب میں یہ فیصلیٹس جو ہے فریج میکرو ویف اور پانی گرم کرنے جو ہے اور یہ اتنی چیز واشروم 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 کافی بڑی پروپرٹی ہے تو میں آج پورا اس کو شوٹ کیا یہ دیکھیں یہ ہال ہے پورا لائٹنگ وغیرہ سب ایک ہی طرح ہی لگی ہوئی ہے اور اچھے کلر وغیرہ سے اس کو سیٹ کیا گیا ہے مطبع آپ دیکھ کے اپنی طبیعت کچھ ہو جا گی بہت ہی اچھی جنگہ ہے اب یہ ہم کو آپ کو لے کے چلنا ہے بیڈروم کے اندر یہ سنگل بیڈروم ہے یہ بیڈروم کا پورا ایریا ہے آپ بیڈروم کا کونسپ دیکھیں سامنے کبارڈ ہے پورا گلاس لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دوسری طرف بھی بہت اچھی طریقے سے سجایا ہوا ہے اوپر کا پورا لائٹنگ بغیرہ اچھی طریقے سے سجایا ہوا ہے تو مجھے لگا کہ آپ کو آج میں پوری چیز دکھاتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑی در پر میں لے کے چلوں گا یہاں پر شادی ہال ہے یہ بھی واشروم ہے یہ جو ہے پورا دیکھیں بیڈروم کے اندر کارٹیچ واشروم ہے پورا گلاس کا ڈور بنا ہوا ہے اس میں اپنے ہوتا ہے تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے جو یہاں کا میریج ہال ہے وہاں پر لے چلیں گے اس کا پورا کونسپٹ آپ کو دکھائیں گے اب یہ دیکھیں ہم باہر آگئے ہیں باہر سے پورا ویو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں پورا سویمنگ پول اس میں بھی لائٹنگ بغیرہ اچھی خطورہ سے لگی ہوئی ہے تو آپ کو میں نے دکھا ہے تینوں روم تھے تینوں کے سویمنگ پول الگ الگ دیکھیں آپ کو کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی میڈیم اور تینوں روم کا پورا دیکھیں گے تو اس طریقے جتنے ان کے پاس روم ہے سب کی الگ الگ سیسٹم ہے یہ ہم آگئے ہیں ان کے پاس دو میریج ہال ہے تو میں ایک کا ویو لے رہا ہوں جہاں پر آج شادی ہے اور اندر اور بھی بڑا سا ہے وہاں پر ہم کو الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ان کا پروگرام چلتا ہے شادی بغیرہ کا تو وہ بھی کبھی موقع ملا تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں پر کھانے کا پورا آرجمنٹ ہو رہا ہے تھوڑے دیر میں یہ لوگ کھانے کے لیے گیسٹ پورے آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ پورا سسٹم ہوتا ہے وہاں بوفے سسٹم ہوتا ہے پورا پلیٹ لگی ہوئی ہے سب کچھ سیلف رہتا ہے جو چاہیے جیسے اور بہت ہی زیادہ یہ لوگ خرج کرتے ہیں پیسے کھانے کے اوپر بہت ہی زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے بہت ہی انگینات چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں پورا سویٹس ہیں ڈیزرٹ اس کے بعد کھانے کا آگے پورا سسٹم ہے دیکھیں سجاوٹ بھی بہت اچھی رہتی ہے خوبصورت سے اور سب لیکزیریس سسٹم ہے پورا جو چیئر ہے ٹیبل ہے سب کچھ بہت ہی ہائی کلاس کے سسٹم سے بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ کافی پیسے خرچ کرتے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر یہ دیکھیں پورا یہ دیکھیں پورا سوئیاں کا بنا ہوا ہے پورا ٹاپ اور اس کے اندر کچھ رکھا ہوا سلات ہے تو اس طرح کا پورے چیزیں ہیں مکس کر کے اور یہ دیکھیں یہ راؤنگ ٹیبل ہے لمبا ٹیبل بھی ہے ایک ساتھ بھی بیٹھ کے اوپر دیکھیں کچھ اچھی لائٹنگ یہ پورا سجاوٹ ہے پورا پلیٹیں لگی ہو یہ پلیٹ لیتے ہیں اور لوگ چیزیں نکال کے کھاتے ہیں جیسے رگولر لوگ بوفے میں اور یہ دیکھیں لاؤنگ ٹیبل ہے یہاں پہ دیکھیں کتا اچھا سجایا ہے پورا پلیٹ ہے اس کے اوپر تو ہے مورل سب ملا جو لاکے کی بہت ہی اچھا ہے اس کے لئے مجھے لگا کہ یہ اتنی خوبصورتی ہے آپ لوگوں کو دکھانا چاہئے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہئے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور ڈسکس کیا یہ پورا view بہت ہی خوبصورت لگ رہا تو چلئے میں باہر آ گیا ہوں اور یہ آپ کو میں باہر کی چیزیں دکھاتا ہوں یہی وہی جو جہاں سے میں واپس گیا تھا جو کافی شاپ کا جو باہر کائریہ ہے سیم وہی سب کو وارے وغیرہ لگے ہو اور اس طریقے کا ہے پورا میں نے آپ کو اندر سے لے کے باہر تکہ ہر ایک ایک چیز کا view آپ کو دکھا دیا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو بنانے کیلئے ہم کافی محنت کرتے ہیں اور پوری شوٹ کرنا ڈپنگ کرنا سب کچھ کرنا تو تھوڑا سا لگتا ہے آپ لوگوں سے best request ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں بہرحال آپ لوگ دے ہی رہے ہیں ساتھ آپ لوگوں نے بہت ہلپ کیا بہت ساتھ دیا جس کی وجہ سے آگے ہمارا چینل تھوڑا گروہ ہوا اور آگے بھی اس طرح سے ساتھ دیجئے گا ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے گا ویڈیو کو دیکھئے گا آپ کو knowledge بھی ملے گی آپ کو بہت سے اچھی چیز دیکھنے سمجھنے ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو تو اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کریے لائک کریے اور ہمارے اگر کچھ suggestion ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ